دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل دینے والا تھا جو میت کو غسل دیا ہے اس پر غسل کرنا کیسا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو میت کو غسل دیتا ہے اس کے لئے نہانا ضروری ہے غسل کرنا ضروری ہے اگر میت کو غسل دینے کے بعد نہایا نہیں ہے تو میت کو کفرہ نہیں سکتا اور اسی طرح وہ ناپاک ہو جاتا ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ ان قال قال رسول اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فل یغتسل ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے ایک ہزار چار سو تریسٹ حدیث نمبر ہے اور مسئلہ جو بتا رہا ہوں آپ کو رد المہتار میں جل نمبر تین صفر نمبر ایک سو گیارہ پہ فتو القدیر جل نمبر دو صفر نمبر ایک سو بارہ پہ البحر الرائت جل نمبر دو صفر نمبر ایک سو اکیس پر مسئلہ آپ کا مل جائے گا بلکل سریع الفاظ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یاد رکھیں جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے یعنی مسئلہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والے پر گسل دینے والے پر گسل کرنا انہانا ضروری ہے بلکل غلط کہتے ہیں بلکل غلط کہتے ہیں بلکل غلط یاد رکھیں ان کی بات کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا صحیح بات یہ ہے کہ جو میت کو گسل دیتا ہے نہلاتا ہے اس کے لیے گسل کرنا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن مناسب بہتر یہ ہے کہ وہ گسل کر لے اگر گسل نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی قباہت نہیں اگر گسل نہیں کیا ہے تو میت کو کفن بھی دلا سکتا ہے کفنا سکتا ہے اور اسی طرح نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر گسل کر لے گا نہ لے گا تو پھر مناسب ہے بہتر ہے افضل ہے اچھا ہے یاد رکھیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر افضل ہو بہتر اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نسان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لئے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے